دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان اتر پردیس میں برہمنوں کی ہتیاں کا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے آئے دن ہمارے سامنے خبریں آتی رہتی ہیں کہ یہاں پہ برہمن کی ہتیاں ہوگی وہاں پہ برہمن کی ہتیاں ہوگی لیکن اب ایک ایسا سوسائیڈ ایک ایسا آتمتیہ ایک ایسی خودکشی کا ماملہ سامنے آیا ہے جس سے پولیس پر سوال کھڑے ہو گئے ایک برہمن یوک کو پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے اس پہ آروپ لگاتی ہے کہ اس نے مہیلہ آرکشی یا نہیں کہ مہیلہ سپائی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے تھانے میں رکھا جاتا ہے رات پر مارا پیٹا جاتا ہے پانیت کیا جاتا ہے اور آروپ ہے کہ اگلے دن دس ہزار روپے لے کر اس کو چھوڑا جاتا ہے اس کے بعد وہ شخص زہر کھا لیتا ہے جی ہاں وہ برہمن یوک زہر کھا لیتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد سیتاپور میں بوال مجھ جاتا ہے لوگ سڑکوں پر اتر آتے ہیں سڑکو والی تصویریں آپ کو پہلے دکھاؤں گا اور جو اس لڑکے نے مرنے سے پہلے سوسائیڈ نوٹ لکھا ہے وہ آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا ابھی فیلال آپ دیکھیں کہ کیسے اس کی ماں اس کے پریوار کے لوگ اس کے بھائی کس طریقے سے پرداشن کر رہے ہیں اور مانگ کر رہے ہیں ادھکاریوں سے کہ اس مہیلہ سپاہی کے خلاف اس مہیلہ رکشی کے خلاف فائی آر درج کی جائے اس کے بعد ہی وہ سڑک سے ہٹیں گے ہم ڈاکٹر کو ہاں نہیں دیکھ سن لیے آپ نے تمام چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں ہم لوگوں نے بات کرنے کی کوشش کی سپیڈیت پریوار سے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ سپیڈیت پریوار سے اس کے تمام موبائل فون چین لیے گئے ہیں اور اس کے گھر کے آس پاس پی ایسی تینات کر دی گئی ہے ڈی ای ای ایس بھی خود اس کے گھر پہ ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں یعنی کہ اس سے کسی کو بات کرنے کی جازت نہیں دی جا رہی ہے ہم نے سیتہ پر کے کئی پترگاڑ اسے سمپرک کیا کہا کہ آپ لوگ ایک بار باتشیت کرا دیجئے زوم یا اس کا اپکے سر یہ باتشیت کرا دیجئے یا ان کی بائٹ ریکارڈ کر لیجئے لیکن ان کی بائٹ بھی ریکارڈ کرنے نہیں دی جا رہی ہے یعنی کہ پلیس اس پورے ماملے کو دبانے میں جھوٹی ہوئی ہے ہو سکتا ہے آئی کمان سے یعنی کہ اوپر سے آدیش آ گیا ہو کہ اس ماملے کو یہ نہیں دباؤ دب کیسے جائے گا یہ ماملہ یہ تھوڑا سا جان لیجئے جانکاری کے مطابق جو یہ لڑکا ہے جس کا نام پربھاش تیباری ہے یہ سیمنگر کالونی کا رہنے والا ہے ہر کاؤں تھانے کی اس کا بھائی ہے کپل تیباری جو اس جیم کا ڈرائیور ہے یعنی کہ وہ سرکاری نوکری کر رہا ہے ہو سکتا ہے اسی کا ڈھر دکھا کے کہ تمہاری بھی مصیبت بن جائے گی اگر پلیس پر آئی آر کرا ہوگے تو اس پریبار کو دبانے کی کوشش کی جار ہے یا اور کچھ طریقے سے اس لوگ پرلوب لالچ پرلوبان جو بھی دیکھ کر اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی جاری ہو لیکن ہماری تمام کوششوں کے باوجود ہم اس پریبار سے بات نہیں کر پائے ورنہ ہم اس پریبار کے درد کو آپ سے ضرور سا جاگ کرتے اب بات کرتے ہیں اس لڑکے کے سوسائیڈ نوٹ کی تو آپ کے سکرین پر سوسائیڈ نوٹ ہے دیکھ سکتے ہیں اس میں لکھتا ہے کہ میرا نام جو ہے پربھاش تیباری ہے اور میں شیمنگر کالونی کا رہنے والا ہوں اٹھار اٹھاری کی بات ہے میں اپنے ساتھی روحی جاسوال کی بائیک پر بیٹھ کر اپنے گھر کی اور جا رہا ہوں ہر گاؤں چوراہے پر میرے ساتھی روحی جاسوال کے کچھ رشتہ دار مل جاتے ہیں ان سے میں اچانک بولتا ہوں کیا یہ آپ کو چھوڑ دیتا ہوں بس اسی کے بعد وہاں کھڑی ہوئی مہیلہ آرکشی وہ بل بلا جاتی ہے تل ملا جاتی ہے غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اچھا تو ہمیں چھوڑے گا چل بتا کہاں چھوڑیں گا اور اس کا گربان پکڑ لیتی ہے اس کو وہیں پہ بہت دیر تک اپمانیت کرتی ہے اس کے بعد ایک سپاہی ہے جو شیف شنکر جس کا نام بتایا جارہا وہ بھی آ جاتا ہے اور وہ بھی اس لڑکے کو خوب بیزت کرتا ہے یہ بوت آتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں بول رہے تھے آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آروپ ہے کہ پولیس والے نہیں سنتے ہیں اس کو گھسیٹ کے اس کے ساتھی کو روحیت جو ہے ان دونوں کو گھسیٹ کے تھانے لے جاتے ہیں رات بار ان کو اپمانیت کیا جاتا ہے مارا پیٹا جاتا ہے اور سواروپ ہے جو سوسائیڈ نوٹ میں لکھا ہوا ہے دس ہزار روپے لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ صاف اس میں لکھ رہا ہے کہ جس طریقے سے چھوڑا ہے پر اس کو اپمانیت کیا گیا اس کو برداشت نہیں کر پا رہا اس نے زہر کھا لیا اس کو پہلے زلاس پتہ لے جائے گیا پھر کیجی ایمیو لے جائے گیا کیجی ایمیو کے بعد جہاں ڈاکٹر نے اس کو مرت گھوشت کر دیا ہے تو یہ ایک خبر سیتا پور سے آ رہی ہے ابھی تک ہمارے پاس ایسی کو ج پیانکار ہی نہیں ہے کہ کیا اس ماملے میں کوئی افائیر درج ہوئی ہے کیا اس ماملے میں پولیس والوں کے خلاب کوئی ایکشن لیا گیا ہے یا جو مہلا پولیس ہے اس نے افائیر کیا درج کرائی ہے اگر اس نے چھیڑ چھاڑ کی افائیر درج کرائی ہے چھٹا کشی کرنے کی افائیر درج کرائی ہے تو اس کو پھر رات بار تھانے نہ کر سبا چھوڑ کیوں دیا گیا چھوڑا گیا تو کسادہار پہ چھوڑا گیا یہ خبر میں نے آپ کے سامنے صبح ات corrid Lords کے جنگل راز بالبلٹس میں ب پائے تھے آگے کی کہانی پتہ نہیں ہے جتنی تھی آپ کے سامنے رکھ دی بہتر ہوتا کہ اس پریبار سے بھاچیت ہوتی اس پریبار کی بیٹ سامنے آتی لیکن اس پریبار کو بلکل چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا اس کو کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے اس کے فون تک چھین لیے گئے ہیں لیکن بھئیہ محلہ پولیس والی نے آروپ لگایا کہ یہ چھیڑ چھار کر رہا تھا اور اس کے بعد اس لڑکے کو اتنی محسوس ہوئی وہ بیزت ہی اپنی کہ اس نے اپنی جان دے دی اس کی بہنوں کو اور تمام لوگوں کو آپ دیکھی چکے ہیں کس طریقے سے برو بلبلار رہے ہیں بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سو لگتے ہوئے میں آپ کے سامنے ہوں گا حضر فیلال ابھی مجھے نہیں چاہتے ہیں